اعوذ باللہ ہمین الشیط و عد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ آپ ہمیں جانتے ہیں میں ہوں ناصر علی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو یہ ذریعی رکبہ جو ہے یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں یہ ذریعی رکبہ ہے تقریباً بتی سے کڑ یہ رکبہ ہے جو کہ فارسیل ہے تو یہ ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ پیر محل کے علاقے میں یہ رکبہ ہے تقریباً پیر محل سے جو پیر محل انٹر چینج ہے سی پیک موٹروے کی اس سے تقریباً یہ آٹھ کلومیٹر کے فانسلے پہ رکبہ ہے بلکل اکٹھا رکبہ ہے اور بہت ہی مناسب قیمت ہے اس رکبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باغ ہیں یہاں پہ ایڑ ہے امرود اور اورنج کا جو باغ ہے اس رکبے میں موجود ہے تو یہ والا جو رکبہ ہے یہاں پہ نہر کا پانی جو ہے یہ تقریباً بائیس منٹ فی اکڑ کو نہر کا پانی ہے اور نہر سے تقریباً تین مربع کے فاصلے پہ یہ رکبہ ہے نہر سے تین مربع کے فاصلے پہ یہ رکبہ ہے اور نہر کا پانی اس رکبے کو بائیس منٹ فی اکڑ کا پانی ہے اور اس میں تین عدد ٹیوول جو ہیں وہ موجود ہیں تین عدد ٹیوول بجلی پہ اور سولر پلیٹ پہ اور پیٹر انجن پہ اس کا ٹیوول جو ہے وہ موجود ہیں تین عدد ٹیوول اور ایک ڈیرہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باغ جو ہیں بہت ہی اچھا یہاں پہ باغ جو ہیں لگا ہوا ہے تو یہ والا رکبہ ہے ہم آپ کو اگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پیر محال کا نمائی گاؤں ہیں تو جس وقت آپ ہمارے پاس وزر کرنے کے لئے آئیں گے تب ہم آپ کو اس رکبے کا پورا وزر کروائیں گے اور انٹرچین سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ رکبہ ہے نہر سے تقریباً تین مربع کے فاصلے پہ یہ رکبہ ہے رکبہ بہت ہی اچھا ہے میرے دوستو یہ رکبہ اگر ہم کاشت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آلو کی فصل مکی کی فصل اور گندم ان فصلوں کی جو ایوریج ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یہاں پہ جو کہ گندم ہے گندم کی فی اکڑ کی آست ہے تقریباً ستر سے پجتر من تک فی اکڑ کی آست ہے زمین کا پانی میٹھا ہے اور نہر کا پانی اس رکبے کو موجود ہے دونوں پانی جو ہیں اچھے ہیں اور فصل جو ہے یہ بہت ہی جاندار ہوتی ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے باغات جو ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں اگر ہم ٹھیکے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فی اکڑ کا جو سلانہ ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ٹھیکہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ فی اکڑ کا ٹھیکہ ہے اور یہ پوری کی پوری جو زمین ہے یہ اس وقت ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے اور اگر آپ خریدنا چاہیں اگر آپ خواہش مند ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس رقبے کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ذریعی رقبہ جاتھ ہیں کمرشل پلازہ جاتھ ہیں اور چلتے ہوئے کاروبار جیسے کہ پیٹرول پم اور چلتی ہوئی رائس مل وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے آپ جس طرح کی انویسمنٹ کا ہم سے کہیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کی انویسمنٹ کا موقع آپ کو فراہم کریں گے یہ پروپٹی کے مطلقہ آپ جس طرح کی بھی انویسمنٹ کہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کی اسی طرح کی انویسمنٹ کا موقع جو ہے وہ فراہم کریں گے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں جو کہ جیسے کہ یہ والا جو رکبہ ہے یہ اس وقت گولڈن چانس ہے یہاں پہ ان ایریا میں اکٹھا رکبہ ملنا بہت مشکل بات ہے یہ پیر محل سٹی کے بلکل نزدیک ترین رکبہ ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اس کو سرکاری رستے جو ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں جو سی بیک موٹر وے ہے اس کا فرنٹ بھی اس کو سروس روڈ کا لگتا ہے تو اگر آپ خریدنا چاہیں اگر آپ کوئش مند ہیں تو جلدی سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ اس رکبے کے بہت جلد مالک بن سکتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اور یہی ہمیں آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جب آپ ہماری ویڈیو کو پورا باج کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو ہم جو بھی رکبہ دیکھتے ہیں کوئی بھی مکان دیکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی چلتا ہوا کاروبار دیکھتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا کے آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے ہمارے کاروبار کا حصہ بنے اور اس سے کافی میرے دوست احباب ہیں جن کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے ہمارے ساتھ وزر کرتے ہیں اور جو میرے دوست احباب ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کوئی بھی رکبہ ہم دکھاتے ہیں تو کچھ میرے دوست احباب ہیں وہ سپیشلی ہمارے پاس آتے ہیں رکبہ دیکھنے کے لیے اور کچھ ڈیلر صاحبان میرے دوست احباب ایسے ہیں جو کہ اپنے قریبی جو ہیں انویسٹر حضرات ان کو لے کے آتے ہیں اور اچھی سے اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کرواتے ہیں یہ سارے کا سارا جو کام ہے سب دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مل کے ہوتا ہے ہم جو ڈیلر بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہتے ہیں آپ جس وقت چاہیں ہمارے پاس وزر کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس رقبے کا وزر کروائیں گے اور اس رقبے کے علاوہ ہمارے پاس جون سے بھی رقبے ہیں اگر آپ کو بڑے سائز کا پلوڈ چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور جتنا رقبہ آپ چاہیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی رقبہ جو ہے آپ کو فراہم کریں گے تو کیونکہ ذریعی رقبہ جات کا جو کام ہے یہ ایک ہی علاقہ میں رہ کے تو نہیں ہوتا ہم یہ پنجاب کے جو جتنے بھی سٹی ہیں جتنے بھی گاؤں ہیں ہمیں وزر کرنا پڑتا ہے اور مختلف علاقہ جات میں ہمارے پاس رقبے موجود ہیں آپ جس طرح کا رقبہ چاہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کا رقبہ جو ہے وہ فراہم کریں گے تو فی الحال ہم آئے تھے یہ بتیس اکڑ جو رقبہ ہے بتیس اکڑ رقبہ آپ کو بالکل اکٹھا میٹھے پانی والا اور نہر کا پانی موجود یہ بہت ہی اچھا جاندار رقبہ ہے تو اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں یہ گولڈن چانس ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اور بہت ہی جاندار رقبہ جو ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کے لیے آئے تھے تو یہ والی جو آج کی ویڈیو ہے ہم نے اپنے ہی علاقہ میں ہم پیر محل سٹی کے رہائشی ہیں تو یہ ہم نے اپنے ہی علاقے میں جو رقبہ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ جتنی جلدی ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ انویسمنٹ کا موقع ملے گا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ میں ویڈیو میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ اکثر میں میرے جو دوست احباب ہیں وہ پرانی ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے اتنا ریڈ بتایا تھا اور اب زیادہ بتا رہی ہیں تو یہاں تک ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ